ازنت ابو بکر عمر عثمانو علی کا انکار کر کے کوئی کافر نہیں ہوتا ہاں جی محمد علی مرزا اس دور کا اتنا بڑا فتنہ ہے جس نے انبیاء کی گستخی کی جس نے صحابہ کی گستخی کی جس نے اولیاء کی گستخی کی ایک کشر مجوب زیاو القرآن پبلیکیشن یہ تذکرتالالولیاء کتاب اشت بائشت آٹھ چشتیاں کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھی ہیں میں کہتا ہوں کادیانیوں سے بہتر یہ کتابیں انبیاء کی گستاخی کرتے کرتے حد کو یہ پہنچ گیا کہ وہ کہنے لگا نعوذ باللہ منزالک ہماری زبانے بھی نہیں دراز ہو سکتی کہ انبیاء اپنا پہشاپ بھی نہیں رکھ سکتے نعوذ باللہ منزالک اور کہنے لگا یہ حرام کا باللہ کہنے لگا کہ صحابہ کو اگر کوئی علم کی بنیاد پر اگر کافر کہے نعوذ باللہ منزالک نعوذ باللہ منزالک صحابہ کو اگر کافر کہے کوئی آدمی تو وہ کافر نہیں ہو سکتا تفیر نہیں کر سکتا یہ کہہ رہا ہے صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا ازرت ابو بکر عمر عثمانو علی کا انکار کر کے کوئی کافر نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ بابے تو کوئی شیئر کوئی چیز نہیں آرے تو ہی کوئی شیئر نہیں ہے جس کو عربی کے سیدھے نہیں آتے ہیں جس کو سرفر نہوں کا گرامر نہیں آتا ہے جس کو عربی میں بات کرنا نہیں آتا ہے وہ دین بیان کر رہا ہے اور ہماری نوجوان نسل اس کے جھانسوں میں فس رہی ہے اور فس تھی چلی جا رہی ہے اپنی دین کو بھی آپ غارت کر رہے ہیں اور اپنی دنیا کو بھی غارت کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی آپ لوگ غارت کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہو یار اس گستاخ کے پیچھے جا کر اپنی زندگی اور آخرت کو تم نے برباد کر لی میں نوجوانوں سے کہتا ہوں حق جماعت اگر کوئی ہے جو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت خدا کی قسم اہل سنت ول جماعت ہی ہے حق پر اور کوئی جماعت نہیں حق پر یہی تم کو آخرت میں بخشوائیں گے رسول پاک علیہ السلام کی طرف لے جانے والی جماعت رسول پاک کی جماعت جو ہے وہی اہل سنت و جماعت وہی اہل سنت و جماعت ہے صحابہ بھی اس میں ہے اہل بیعت بھی اس میں ہے احمد بھی اس میں ہے مستحیرین بھی اس میں ہیں کسی میں سارے تمام لوگ جو حق پر ہے وہ صرف اہل سنت اور جماعت ہے اور اس سے ہٹ کر آپ اگر کہیں جائیں گے تو پھر آپ کی آخرت بھی خراب ہوگی اور آپ کی دنیا بھی خراب اور آپ کی آخرت بھی خراب ہوگی اور آپ ہی سے سوال اللہ اور اس کے رسول پوشیں گے آخرت میں تب جواب دوگے تو تب پچتاؤگے جہنم میں جب فرشتے گھسیٹے ہوئے لے جائیں گے جو انبیاء کی گستاخی کرنے والا تھا جو اولیاء کی گستاخی کرنے والا تھا ان کے پیچھے تم اتھے تم بھی ان کے ساتھ ہی جاؤ گے تو بات کو سمجھو نوجوانوں اس گستاخ کے پیچھے جا کر اپنی آخرت کو خراب مت کرو اہل سنت کے پاس آؤ اہل سنت کے باتیں سنو دین اور اسلام کو سمجھنا ہے تو کسی عالم دین سے سمجھو یہ عالم نہیں ہے یہ جاہل آدمی ہے جس کو عربی کے سیغے نہیں آتے ہیں جس کو سرف اور نو کا گرامر نہیں آتا ہے تم اسے دین سیغنے جا رہے ہو